بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہماری آج کی یہ شورٹ سی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلفل ثابت ہوگی اس وجہ سے اس ویڈیو کو لازمی سے آپ لاسک دیکھئے گا اور دھیان سے دیکھئے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے کرونا وائرس کی جو ویکسینیشن حکومت پاکستان کی طرف سے فری میں لگائی جا رہی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں گے اور ہمیں کس طرح سے بتا چلے گا کہ ہم نے کس ڈیٹ کو کہاں سے ویکسین لگوانی ہے اس کے علاوہ اس کی فیس کیا ہے مکمل تفصیل جو ہے وہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتا دی جائے گی اس وجہ سے آپ اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا اور دھیان سے پوری ویڈیو کو دیکھئے گا اس کے علاوہ دوستو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ اس چینل پر وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں اس ویڈیو کو اپنے کسی بھی دوست کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ یہ ابھی آپ کو پتہ ہے جو کنڈیشن ہے یہاں پر تمام چیزیں مہنگائی اتنی زیادہ ہے اس کے علاوہ جو کوویڈ نائنٹین کی ویکسینیشن ہمیں پرائیویٹ مارکٹ میں ملتی ہے اس کی پرائیز کافی زیادہ ہائی ہے لیکن حکومت کی طرف سے جو ہمیں اپرچونٹی دی جا رہی ہے جو ہم بلکل فری میں لے سکتے ہیں ہمیں صرف یہ جس پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس طرح سے اس اپرچونٹی کو اویل کرنا ہے اس وقت سے ہم بہت زیادہ جو ہیں وہ اوپرچونٹیز ہم ضائع کر دیتے ہیں چلیں اب ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنی ویکسین کے لیے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہاں پر پہلے جو اس کا پہلا مرلہ تھا اس میں سے ستر سال سے زائد جن کی عمر تھی ان کو یہاں پر ویکسینیشن کا عمل مطلب ان کو ویکسین لگائی گئی ہے اس کے بعد ساتھ سے انتر سال اور اب جو ہے وہ پچاس سے اناسٹ سال تک کے لوگوں کو بھی ویکسین لگائی جاری ہے مطلب اگر آپ کی ایج پچاس سال سے زائد ہے یا آپ کے جو بزرگ ہیں آپ کے والدین ہیں کسی کی بھی ایج جو ہے وہ پچاس سے زائد ہے تو آپ حکومت کے طرف سے انہیں بالکل فری میں ویکسین لگوا سکتے ہیں تو آپ کو پروسیجر بتا دیتا ہوں کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنا سین ایسی کار نمبر جو ہے جو شناکتی کار اپنا نہیں سوری جس بندے نے ویکسین لگوانی ہے آپ نے اس کا شناکتی کار نمبر جو ہے وہ گیارہ چھا سٹ پر سینڈ کرنا ہے گیارہ چھا سٹ پر جیسے ہی آپ اپنا سین ایسی کار نمبر سینڈ کریں گے تو وہاں پر آپ کے سامنے جو دیٹیل آپ کو ایک میسیج ملے گا جس میں بتا دیا جائے گا کہ آپ اس کے لئے اہل ہیں یا نہیں اہل ہیں یا اگر آپ اہل ہوں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے اس جیٹ کو اس جگہ پر جا کر ویکسین کروا لینی ہے اس کے علاوہ ایک امپورٹن چیز یہاں پر جو پچاس سے انسا سات کے لوگ ہیں ان کے لئے جو ہے وہ ریجسٹیشن کا عمل جو ہے وہ تیس مارچ سے سٹارٹ کیا جا رہا ہے مطلب کل سے اس کا عمل جو ہے وہ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے تیس مارچ کے بعد سے آپ نے انہیں میسیج کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جن کی ایج اس سے کم ہے ان لوگوں کو ویکسین اس کے بعد لگائی جائے گی ابھی یہ تھرڈ مارلہ ہے اس کے بعد جو فورت مارلہ ہوگا وہاں پر جو ہے پنتالیس سے پلس کریں گے اس طرح سے یہ جو ہے ویکسینیشن کا عمل جاری ہوگا لمحہ 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 آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا اس ویسے آپ اس چینل کے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور امپورٹن چیز وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر ویب سیٹ کا نیم بھی بتایا گیا ہے نیمز.نادرا.gov.p وہاں پر جا کے آپ آن لائن ریجسٹریشن بھی گروہ سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کہہ کرنا ہے سمپلی میں نے یہاں پر اوپن کی ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو بھی اوپن کر لینا ہے دونوں ویب سیٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کی سکرپشن میں دے دوں گا اس کے علاوہ آپ چیک کر سکتے ہیں نیمز.نادرا.gov.p مطلب یہ گورن میٹ کی ویب سیٹ ہے آپ اس کا یو ایر ایل بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر کورنا وارس سے ریلیٹیڈ یہاں پر آپ نے سمپلی اپنا شناعتکار نمبر لکھیں گے اس کے علاوہ شناعتکار کی طریق اجراء لکھیں گے کس دیٹ ایشو دیٹ لکھیں گے اور موبائل اپریٹر موبائل نمبر لکھیں گے اس کے بعد یہاں پر یہ ایک کیپچہ ہوتا ہے یہاں پر کچھ سمال انسو کو جمع کر کے آپ نے بتانا ہے کیا آنسر بن ہے اس کے بعد اندراج کر لیں گے پانچ جمع دو یہاں پر میں ساتھ لکھوں گا آپ کو یہ دیفرنٹ ہوگا آپ نے لکھنا ہے اور اندراج کرنے پر کلیر کر دینا ہے کلیک بن جائے گا اس کے بعد جو نارملی کوئسٹن پوچھ جاتے ہیں کرونا وارس کے حوالے سے مطلب وہ آپ کو یہاں پر کچھ سوالوں کے جواب دیئے گئے ہیں وہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہاں پر میں کس طرح سے ویکسینیشن کے لیے اندراج کروا سکتا ہوں وہ سمپلی آپ کو بتا دیا دونے طریقے یا اپنا رشناتکار نمبر گیانا چھہ سچ پر ایس ایم ایس کریں یا پھر اون لائن کروا لیں اس کے بعد جو کوویڈ نائن کے لیکن سے مجھے کتنی ادائی مطلب اس کی ویکسین کی آپ کو کتنے پیسے پی کرنا پڑیں گے تو یہ بلکل فری ہے حکومت پاکستان کی جانب سے یہ بلکل مفت میں مہیا کی جا رہی ہے اس کے بعد اگر کوئی بندہ آپ سے یہاں پر پیسے مانگتا ہے تو آپ نے انہیں پیسے نہیں دینے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ہیلتھ گیر تبدیل کروا سکتے ہیں آپ کو جب انہیں میسیج کرتے ہیں تو آپ کو ایک میسیج استیف ہوتا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ اس جگہ پر جا کر اپنا ویکسینیشن کروا لیں ٹھیک ہو گیا اس جیٹ کو آپ نے جانا ہے تو آپ کیا تبدیل کروا سکتے ہیں اگر آپ کوئی دور آ جائے باید فال کسی غلطی کی وجہ سے تو جی ہاں آپ بلکل اس ویب سیٹ پر کروا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح سے تبدیل کروانا ہے اس کے بعد کتنے دن کے اندر وہ آپ کو میسیج میں بتا دیا جائے گا کہ آپ کتنے دن کے اندر ہیلتھ گیر یونٹ کو تبدیل کروا سکتے ہیں اس کے بعد ایک مینلی جو پوچھا جاتا ہے کوئیسٹن وہ کہ کیا گیارہ چھہست پر ایس ایم ایس کرنے کی کوئی فیس ہے تو یہاں پر کلیرلی مینشن ہے کہ یہ سروس جو ہے وہ بلکل فریمیم ہوئی ہے کی جاری ہے اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہے اچھا اس کے بعد سارٹیفکیٹ جس کا دیا جائے گا ویکسینیشن کا اس کی فیس ہے جس تو سور پیا باقی ویکسین لگانے کی کوئی بھی فیس نہیں ہے اس کے بعد ویکسینیشن سارٹیفکیٹ کہاں سے حاصل ہوگا وہ بھی یہاں پر مکمل دیٹیل اویلیبل ہے کہ آپ کو اسی ویب سائٹ سے ملے گا وہ بھی انشاءاللہ نیکس ویون میں بتاؤں ہوں کہ آپ کس طرح سے اس کا ویکسینیشن سارٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ میسیج آپ نے کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو ایک ان کی طرف سے پیغام سال سے زائد عمر کے افراد کے لئے کیے جا رہا ہے آپ کو تعاید کہ تیس سال کے بعد وہ یہاں پر پچاس سال سے زائد لوگوں کے ہوں گا ابھی میں نے انہیں جیسے یہ میسی بیجے یہاں پر آئیڈی کار نمبر بلر ہے میری ایج کم ہے اس ویسے انہوں نے کہا کہ آپ اس کے علاوہ نہیں ہے جب آپ کو ہوگا تو یہاں پر آپ کو اسی طرح سے میسی جائے گا اور وہاں پر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اس ہیلتھ کیر سینٹر سے آپ جا کر اس طریق کو ویکسینیشن کروا سکتے ہیں تو امید ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لازمی سے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اپنے مزرگوں کی ویکسینیشن کروا سکے تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ